رحمت اللہ وبرکاتہو پروگرام اسپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ ابہ تاہر اور تکنیکی معابن صلی اللہ علیہ وسلم حاضر خدمت ہیں ہم دونوں کا سلام قبول کیجئے ہمیں قطر میں ہونے والے دوہزار بائیس کے فوٹبال ورلڈ کپ کی خبروں سے اور آپ جانتے ہیں کہ اس فوٹبال ورلڈ کپ کے شیڈیول کا اعلان بہت پہلے ہی کر دیا گیا ہے یعنی کہ اب اگر کسی کے دل میں کوئی بات آئے بھی تو بس وہ اس کے دل سے باہر نکل نہیں سکتی کیونکہ جو ہونا تھا تو ہو چکا اور بس اب تو دن گنے جا رہے ہیں کہ کب آئے گا 21 نومبر اور پہلا میچ کھیلا جائے گا کیونکہ فیفا نے تو یہ بھی بتا دیا کہ کتنے میچز کون سے سٹیڈیم میں ہوں گے اور کون کون سے گروپ میچز کہاں ہوں گے پری کارڈ فائنلز کہاں کارڈ فائنلز کہاں سیمی فائنل کہاں اور فائنل کہاں اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو فیفا کی جانب سے جو اعلان کیا گیا ہے شیڈیول کا اس کے مطابق سب سے زیادہ میچز لوسیل سٹیڈیم میں ہوں گے یعنی کہ ٹوٹل دس اس کے بعد البیت سٹیڈیم الخور جہاں پر نو میچز ہوں گے اس کے بعد خلیفہ انٹرنیشنل اور ایڈیوکیشن سٹی اور ات سمامہ تینوں سٹیڈیمز میں آٹھ آٹھ میچ ہوں گے جبکہ راس ابوبود الجنوب اور اریان میں ساتھ ساتھ میچز کھیلے جائیں گے پہلا جو مرحلہ ہوگا پرسٹ راؤن یعنی کہ گروپ سٹیڈیز کا اس میں بارہ دن میچز چلیں گے اکیس نومبر سے لے کر کے دو دسمبر دو ہزار بائیس تک اس کے بعد چلے گا پری کورٹر فائنل کا مرحلہ اور اس میں چار دنوں تک مقابلے ہوں گے تین سے لے کر کے چھے دسمبر تک پھر اس کے بعد کورٹر فائنلز آئیں گے اور یہ دو دن تک رہیں گے نو اور دس دسمبر کو اور اس کے بعد آئے گا سیمی فائنل جو کہ دو دنوں تک رہیں گے اور یہ ہیں تیرہ اور چودہ دسمبر اور پھر تیسری اور چوتھی پوزیشن کے لیے ہونے والا ایک مقابلہ سترہ دسمبر کو اور پھر فائنل میچ ہوگا اٹھارہ دسمبر دو ہزار بائیس کو تو اس طرح سے یہ چھپر مقابلے سولہ دنوں میں ہوں گے لگ آتار بیک ٹو بیک اور مقابلے جو پہلے جو چھپر میں آج سولہ دن کے لگ آتار ہوتے جائیں گے اس کے بعد پھر تھوڑا سا تھوڑا سا یعنی کہ صرف دو دنوں کا گیپ آئے گا اور یہ دو دن ہوں گے سات اور آٹھ دسمبر کے اور اس کے بعد ایک اور گیپ آئے گا اور یہ ہوگا گیارہ اور بارہ دسمبر کا یعنی کہ اکیس نومبر سے لے کر کہ اٹھارہ دسمبر تک صرف چار دن آپ کے ایسے گزریں گے سات اور آٹھ دسمبر اور گیارہ اور بارہ دسمبر جس میں کہ آپ کو کوئی میچ نہیں دکھے گا اور پھر سیمی فائنلز آ جائیں گے سیمی فائنلز کے بعد دو دن کا وقفہ ہوگا پندرہ اور سولہ دسمبر کا سترہ کو تیسری پوزیشن کے لیے اور پھر اٹھارہ کو فائنل اور چیمپئن ٹیم ڈیسائیڈ کرنے کے لیے مقابلہ ہوگا تو ٹوٹل پورے اکیس سے لے کر کے اٹھارہ دسمبر تک ان دنوں میں چھے دن ایسے ہوں گے ٹوٹل کہ جن میں میچز نہیں ہوں گے باقی تمام دنوں میں دید دن دن میچز ہی میچز ایک اسٹریڈیم سے نکلیں اور دوسرے میں جائیں دوسرے سے نکلیں اور تیسرے میں جائیں کیونکہ شروع میں تو ہر دن ہوں گے چار مقابلے یعنی کہ جو گروپ اسٹیج ہے اس میں ہر دن چار میچز ہوں گے پہلا میچ ہوگا ایک بجے تو پہر کو شروع دوسرا میچ ہوگا چار بجے سہ پہر کو شروع تیسرا میچ ہوگا سات بجے شام کو شروع اور چوتھ اور آخری مقابلہ ہوگا رات کے دس بجے شروع اور دوہا کی زبردست جیگرافیکل پوزیشن کی وجہ سے دنیا میں ساڑھے تین عرب لوگ ان میچز سے لطف اندوز ہو سکیں گے تو زبردست سے دن انتظار کر رہے ہیں ہم سب کا اور ہم ان کا یعنی کہ دوزار بائیس میں اب دن ہی کتنے رہ گئے ہیں اٹھائیس اٹھائیس مہینے تھوڑے سے ہوتے ہیں بھی گزر جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ بالکل سامنے ہوں گے اس بڑے ٹورنمنٹ کے جس کے لئے دنیا کر رہی ہے ویٹ کیونکہ کئی اعتبار سے یہ ٹورنمنٹ یادگار رہے گا یہ آخری ایسا ٹورنمنٹ ہوگا جس میں چوبیس ٹیمیں کھیلیں گے اس کے بعد تو ٹیمیں بڑھے جائیں گی بتیسٹری میں ہو جائیں گی اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری تبدینی آئیں گی اگلے ٹورنمنٹ سے اور یہ اس لئے بھی یاد رکھا جائے گا کیونکہ مشرق بستہ اور عرب دنیا میں شمال افریقہ میں ہونے والا یہ پہلا فوٹبال ورلڈ کپ ہوگا اور اس سے پہلے ابھی تازہ تازہ بات کر لیتے ہیں دوہزار بیس بھی خالی نہیں جائے گا اور بہت سارے اہم میچز یہاں دوہا میں ہوں گے اور یہ مقابلے ہوں گے چودہ ستمبر سے لے کر کہ تین اکتوبر کے درمیان اور یہ ہوں گے جناب ایشین فوٹبال لیگ کے میچز اور یہ اوارڈ کیے گئے ہیں دوہا کو کیونکہ دوہا کی جو بٹ تھی یا دوہا کی جو اسٹیڈیم سے دوہا کی جو فائل تھی وہ سب سے طاقتور تھی دیگر ملکوں سے اور اس کے لیے ان میچز کی میزوانی کیلئے آخری تاریخ تھی تیرہ جولائی کی اور یہ بارحال میزوانی کا حزاز دے دیا گیا ہے قطر کو اور یہاں پر مغربی اشائی ملکوں کے مقابلے ہوں گے جو کہ ایشین فوٹبال لیگ یا چیمپینز لیگ کے ہیں اور گروپ سٹیج میں جو چار راؤنڈ ہوں گے ہر ایک ٹیم کے چودہ سے چوبیس ستمبر کے درمیان کھیلے جائیں گے پھر اس کے بعد پری کورڈر فائنل کا ایک ایک ناکاؤٹ میچ ہوگا چھبیس اور ستائی ستمبر کو پھر اس کے بعد کورڈر فائنلز ہوں گے یہ بھی ناکاؤٹ ہے جو کہ تیس ستمبر کو سارے میچ کھلے جائیں گے پھر ہوگا سیمی فائنل یہ بھی ایک ہی میچ ہوگا اور یہ تین اکتوبر کو کھلا جائے گا اور پھر ہوگا فائنل غرب ایشیا یا ایشیا کے مغربی ملکوں کے درمیان ہونے والے اس ٹرنمنٹ کا آخری میچ پانچ دسمبر دو ہزار بیس کو فوٹبال کی دنیا سے کچھ اور خبریں آج کل یہاں پر تمام فوٹبال کلپز میں ہو رہے ہیں انتخابات الیکشنز اور نئے اور کہیں پر وہی پرانے والے صدر اور ان کی ٹیم آ رہی ہے چن کر کے تو جناب الوکرہ سپورٹس کلپ کا نتیجہ بھی آ گیا ہے اور یہاں پر اس کی جنرل باڈی نے شیخ خلیفہ بن حسن آل ثانی کو الوکرہ سپورٹس کلپ کا صدر چل لیا گیا ہے اور ان کے نائب ہوں گے سلمان عبداللہ عبدالغنی صاحب سیلیہ سپورٹس کلپ کی جنرل باڈی کا سالانہ اجلاس بھی ہو چکا اور یہاں پر بھی منتخب کر لیا گیا ہے صدور کو محمد علی المری بن گئے ہیں نئے صدر اور عبداللہ الحنزاب ہوں گے ان کے نائب جب سے سیلیہ کلپ بنا ہیں تب سے یہاں پر عبداللہ العیدہ ہوتے تھے اس کے ہیڈ ان کو لوڑ عیدہ کہا جاتا لیکن اس بار انہوں نے معذرت کر لی اور ان کی جگہ سمح لی ہے محمد علی المری نے العربی سپورٹس کلپ میں ابھی چنا جانا باقی ہے صدر کو البتہ ایک نئی بات سامنے یوں آئی ہے کہ واحد خاتون جنہوں نے کے صدارت کے لیے یا اس عوضے کے لیے اپنا نام پیش کیا تھا جو کہ ایک بزنس وومن ہے محترمہ سہیلہ الحارب انہوں نے اپنا نام واپس لے لیا ہے اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اپنے قانونی امور کو دیکھنے والی ٹیم سے جب انہوں نے مشورہ کیا تو پتا چلا کہ اس کلپ کے صدر کے عوضے کے لیے جو جو قانونی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کی تھوڑی سی کمی ہے ان کے فائل میں موسیقی 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 آگے بڑھتے ہیں لیکن ذکر قطر کا ہی اور قطر کے کلپس کا ہی لیکن ایک اور زابیے سے اور یہاں پہتے ہیں پر قطر کا کلب اسد ہے خبروں میں سپینش سپینش فٹبال کلب فیارل میں کھیلتے ہیں سینٹی کیزور اور سینٹی کیزور اللہ وہاں کے مشہور کھلاریوں میں سے ایک ہیں اب ان کو ان کی ٹیم نے فیارل نے فارغ کر دیا ہے ان کا ایگریمنٹ ان کا کانٹرٹ ہو چکا ہے مکمل اور خبریں یہ ہیں کہ اب وہ اسد کی ٹیم میں شامل ہونے والے ہیں اسد نے انہیں زبردست قسم کی آفر کی ہے اور پیٹالیس سالہ سٹار فٹبالر کا دل آ گیا ہے اسد میں یہ اخباری ریپورٹس ہیں امید ہے کہ صحیح نکلیں گی اور اسپین میں ہی رہتے ہیں بات کرتے ہیں ریال میڈریٹ کی جو کہ بن چکا ہے چیمپین جی ہاں لالیگہ کا اس سال کا چیمپین بن گیا ہے ریال میڈریٹ جب اس نے پیارل کو ہرایا تھا جس کے کھلاری یہاں آ رہے ہیں کھیلنے کے لیے تو دو گول کیے انہوں نے اور جواب میں کوئی گول نہیں ہوا سنتیسویں راؤنڈ کا یہ مقابلہ تھا اور یہی پر ہو گیا فیصلہ کے اس بار کا اس سیزن کا چیمپین ہوگا ریال میڈریٹ یہ چونتیسویں مقابلہ یا چونتیسویں مرتبہ بنا ہے ریال میڈریٹ لالیگہ کا چیمپین دو گول جو کیے ان کی ٹیم نے کریم بنزیما نے انتیسویں منٹ میں پہلا گول اور پھر ستترمیں منٹ میں دوسرا گول کیا اور جواب بن ویرل کی جانب سے ویستی ایبورا نے ایک گول کیا البتہ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوا یوں ریال میڈریٹ کے سنتیسویں راؤنڈ میں ہی بن گئے ایٹی سکس پوائنٹس یعنی کہ ہو گئے ٹاپ پر کیونکہ ان کے جو قریب ترین حریف جس کی کچھ امید تھی جو کے پچھلے دو سیزن سے چیمپین بنا رہا تھا بارسلونا وہ خلاف توقع اسیسنوں کے ہاتھوں ہار گیا ایک کے مقابلے دو گول سے اور یوں اس کے پوائنٹس رہ گئے کم اور وہ پوائنٹ ہوئے سیونٹی نائن یعنی کہ رنر اپ اب رہے گا بارسلونا اور اس چیمپینشپ گوانے کے بعد لیونیل میں سی نے کہا ہے جو کہ بارسلونا کے اور ارجنٹائنا کے نامی گرامی فٹ بولر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی اپنا ذرا جائزہ لے لو اب کہ کہاں پر کیا چیز لے کر رہی ہے وہیں ریل وینڈٹ کے کوچ زین الدین زیدان کا کہنا یہ ہے کہ ہم یہیں تک نہیں رکیں گے بلکہ اگلے مہینے یورپین چیمپینز لیگ میں مارچ سٹس سٹی کے ساتھ ہونے والے مقابلے کی زبردست تیاری کریں گے لگتا یوں ہے کہ وہ اب لالیہ کے بعد یورپین چیمپینز لیگ بھی جیتنا چاہتے ہیں اور چلتے چلتے کرکٹ کی دنیا سے یہ خبر کہ انگلینڈ اور ویسنڈیز کی ٹیموں کے ماں بین مانچسٹر میں کھیلا جا رہا ہے کرونا کے بعد ہونے والا دوسرا ٹیسٹ میچ اور اس پر ابھی ویسے کہا تو کچھ نہیں جا سکتا لیکن اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ انگلیش ٹیم کے گرفت مضبوط ہے پہلے کھیلتے ہوئے انہوں نے بنائے تھے چار سو انہتر رن فور ہنڈڈ سکسٹی نائن جس میں کہ بین سٹوک نے سب سے زیادہ ون ہنڈڈ سیونٹی سکس رنز بنائے اور سبلے نے اپنا کیریئر کی دوسری سنچری بنائی ایک سو بیس رن انہوں نے بنائے ان دو بڑی پاریوں کی بدولت انگلینڈ نے نو وکٹوں پر چار سو انہتر رن بنا کر ڈکریر کر دیا تھا جس کے جواب میں ویسنڈیز کی ٹیم کے آٹھ کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں اور اس کے ابھی ٹو ہنڈڈ ایڈی تھری رنز ہی بنے ہیں یعنی کہ ابھی بھی ایک سو چھاسی رن وہ پیچھے ہے اور لگتا نہیں ہے کہ وہ قریب آسکیں گے اس فگر کے بولرز میں انگلیش بولرز میں براڈ نے سب سے زیادہ تین وکٹ دیئے ہیں خورن نے دو کو آؤٹ کیا ہے سٹوکس ووکس اور بیس نے ایک اکھلاڑی کو پیویلین واپس لوٹ آیا ہے تو کہہ سکتے ہیں آپ کے انگلیش ٹیم کی پوزیشن فیل وقت بہتر ہے لیکن چونکہ چوتھا دن ہے لہٰذا ٹائم زیادہ نہیں بچا ہے میچ ڈراب بھی ہو سکتا ہے